الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعنیم لا نبی آبادہ اما آباد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَاهُونَ تَتَنَزَّلُ وَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَا فِي مَقَامٍ آخَرَ اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَرَ وَرَأِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُرُّونَ أَسْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ صداقم وَالْعَظِيمُ وَاجِبُ الْإِحْتَرَامِ قَابِلِ صَجْ اِحْتَرَامِ مُعزز مُقَرَّم مَحْتَرَم زیبقار علماء کرام شٹیج پر موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات پھنڈال میں موجود زلہ بکھر، پنج گرائیں کے ریردمن، باوفا، بہدور، ندر، بے باپ، بے خوف توحید و سندر کے پربانوں و اصحابِ رسول کے دیمانوں پر آج، اس علاقے کی مشہور معروف دینی دسگاہ، جمعہ صدقیہ کے سالانا اجتماع میں آپ عذرات سے مخاطب ہونے اور آپ سے ملاقات کی سہادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی مولانا عبدالعبید خالی صاحب دامت برکات ملالیہ کی زندگی میں علم میں عمر میں برکت ادا فرمائے ان کا سایہ بہت دیر تک ہم سرک سروں پر اللہ آئیم اور دائم فرمائے بہت کثیر تعداد میں آپ عذرات اس اجتماع میں موجود ہیں اندر کا پندار بھی بھروہ ہے ریلویشٹی شدٹی لوگ نے زرارے اور یہ چھتوں پر بھی لوگ ہیں لیکن جو لوگ پندار میں موجود ہیں اور وہ کھڑے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہیں ظاہر ہے وہ کھڑے ہم کو پتہ ہوگا جوے نہیں ہیں دری نہیں ہیں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہیں یا بیٹھنا چاہتے نہیں ہیں اپنا جائزہ لے رہے کہ یہ کھڑے کیوں ہیں اور اگر بیٹھنے کی جوے بیٹھ سکتے ہیں تو کہے بغیر بیٹھ جائیں انہیں پندار کی جتنے خوبصورت کیفیت ہے چند لوگ کھڑے وقت اسے متاثر کر رہے ہیں جزا کر رہے ہیں اتنی دیر سے آپ کھڑے تھے کہ مجھے آپ کا خیال آرہا تھا رہ رہے کہ کھڑے ہیں چاہتا کریں گے اپنے لوگوں کا خیال خود کرنے ہی ضروری ہوتا ہے اس لئے مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کھڑے رہے ہیں ویسے بھی مجھے بدنظمی اچھا نہیں لگتی اور ویسے بھی ایک بات سمجھے جسم میں بدعزمی ہو جماعتوں میں بدنظمی ہو دونوں اچھی نہیں بدعزمی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ڈھکار آتے رہتے ہیں الٹی آتی رہتی ہے کے ہونے کے قیب ہوتی ہے بندہ بے چین ہوتا ہے تو وہ جس کو بدعزمی ہوتی ہے چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ درد اور چھوٹ چھوٹ کرتا رہا ہے اسی طرح جس میں بدنظمی اس کا بھی آل ہو دیکھو بیٹھے ہو کتنے خوبصورت لگی ہو سوشل میڈیا کو کوئی آدمی ہے کہ مجھے کی تصویر لینے تو اب لے لیں سوشل میڈیا کادمی ہر آدمی سے بہنی کا وہ پورے مجھے کی تصویر اب لے لیں تاکہ کل آپ کس جگہ پر دیں تو وہ خوبصورت بھی لگے کہ کتنی تعداد میں آپ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی بدنظمی کی وجہ سے وہ سارا محول خراب ہو رہا تھا شتیج والے حضرات بتائیں کیا یہ محول اب اچھا لگ رہا ہی لگ رہا تھا اور یہ جو لوگ کھڑے کے اس سے محول اچھا لگ رہا تھا خراب لگ رہا تھا اب اگر آپ کے آنے سے جلسے کے اندر خراب ہوتی ہے تو کم از کم اچھی صورت نہیں بنا سکتے تو غلط بھی نہ بنائیں جزاک اللہ آپ کے بیٹھنے کا بہت شکریہ جلسہ اپنے آخری مرائے پر داخل ہو چکا ہے علماء خطبہ وائزین مقربین مبلغین شعراء اپنے اپنے خیالات کے ازار فرما چکے اور پھر خصوص قائد اعلیٰ سو اندر ہم سب کے ذنوں کی درکن حضرت علامہ مولانا محمد عمالدھانی صاحب دی دن کی آخری نشست میں آپ از رس سے مفتبو فرما چکے اور ابھی ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ محمد رحمان عثمانی صاحب بہت خوبصورت گفتبو آپ حضرات کے سامنے فرما چکے اور ان سے پہلے قائد پنجاب مولانا شبطائر صاحب اور ان سے پہلے علامہ محمد رحمانی صاحب مولانا شنوالہ حیدنی صاحب بڑی ایک بڑی تعداد جماعت کی یہاں پر موجود تھی اور سب آپ سے مخاطب ہو چکے یقیناً ان سب کی گفتبو کے بعد میں نے جیسے کم علم کم عمر ایک طالب العلم کی گفتبو اور تقریر کیا ہوگی لیکن چونکہ لیڑ آنے کی وجہ سے مجھے آخر میں موقع بلا میں آپ سے خوش ہزارشات کروں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں پر توجہ سے سنیں گے اور آپ کی توجہ دورہ میں گفتبو میری طرف رہے گی آپ پڑکو اپنی طوانائی سننے کی صرف کریں گے اور جو گفتبو دیگر نائدین سے آپ نے سنی اور جو گفتبو آپ سنیں گے وہاں سے اپنے اپنے علاقوں تک لے جائیں گے اپنے گھروں تک لے جائیں گے اپنی گلی تک لے جائیں گے اپنے گھر تک لے جائیں گے اور وہاں اس پیغام کو دورائیں گے اور بتائیں گے تاکہ ہم جو سلسلہ جو سلسل سوٹ یہ ہوا ہے اکنماز شہید احمد اللہ علیہ کی اس نظریہ کا یہ گری گری پہنچ جاکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھولا بھی کرنا چاہیے آج ہم عظم کریں گے کہ ہم نے یہ پہنچانا ہے تو یہ کریں گے نا سارے انشاءاللہ یہ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس ادارے میں طالبات بھی پڑھتے ہیں طالبات بھی پڑھتی ہیں محمد عبدالعبیر خالی صاحب ایک عشق سے اس زمانے میں تعلیمی سرگریاں اس دور میں جاری رکھے ہیں اس ادارے میں اور اس تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کے بچے یہاں آتے ہیں پھر دیں اور پھر جاتے ہیں اپنے لابوں میں دین پڑھاتے ہیں یہ سلسلہ بڑھے سقیر میں مدارش کی سنویت میں شروع ہے اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدارش اسلام کے کے لئے ہیں مدارش اسلام کے مراکز ہیں یہاں پر افراد تیار ہوتے ہیں یہاں پر لوگ تیار ہوتے ہیں یہاں افراد بنائے جاتے ہیں اوڑا بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو شروع thirst بیدار پریا جاتے ہیں دوسری الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدارش کے ہیں معاشرے کی صورت ہوئی کرتے ہیں معاشرے میں خوبیاں پھیلاتے ہیں اور معاشرے میں اچھائیاں پھیلاتے ہیں اور معاشرے کو پروان چلاتے ہیں اور معاشرے کے اندر اچھائی یہاں اس کو عام کرتے ہیں مدارش کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھنے آتا ہے لوگ دین سمجھتے ہیں دین پڑھتے ہیں قرآنِ قریم سے مبستہ ہوتا ہے یہ سچاری کو جہاں کو سمجھ کریں اور حقیقت کو سمجھ کریں اور دین پر حمر کرنے کے لیے واضھیں گے یہ سارے سلسلیں مدارش ہورے بتاتے ہیں اور مدارش سے یہ دین چل کر آگے جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ مدارش کین تو بھار جاتا ہے مدارش مراقض ہیں تمہیں پوچھوں کس چیز کے مراقض ہیں قرآن کے مراقض ہیں قرآن کے مراقض ہیں سد و وفا کے مراقض ہیں اچھائی کے براکیکہ سے بلائی کے برائی کے براکیکہ سے میں نے کہا کہ شارعے مدرسی اچھی ہیں اور شارعے مدرس سے بہترین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا صاحب مدرس سے بلائی سے Singh جائ schwcz у اور بہترین ہو اور بلائی ماں ہو اور معاشرہ تks بلائی کو looseign اور ہم سب زمانے پر نظر جاتے ہیں تو بحقیقت میں پتر کگتا ہے کہ واقعی مدارش بلائی دیارہے ہیں اور مرداری پیدا رہے ہیں وہ اچھائی دیارہے ہیں وہ کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا کے یہاں پاکستان کے پونے میں چلے جائے ہیں وہاں پہاڑ کی چوٹی میں چلے جائے ہیں مسجد کچھی بری ہو گی وہ اس میں پڑھانے والا پڑھا رہا یہ کیا کر رہا ہے یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ آزام کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ نماز پڑھا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ بچوں کو فرد شکھا رہا ہے نماز کا سبق شکھا رہا ہے تو نماز کیا ہے کنہ سے ہے مدرسلے کا بڑھا وہ مہاروں پر ہے چونٹ کے اوپر ہے چملے اوپر ہے دہا کے اوپر ہے شہروں پر ہے ہر جگہ دو چھوڑا ہے اور دیر کی بات وہاں کر رہا ہے اور ان کے میں سے دیر پھیلتا جنا جا رہا ہے اچھا گئے کشی نے فوق اچھائی پہ ایک مسجد بنائی ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ گیس کی شہولت نہیں ہے وہاں پر آگ جنانی کچھ نہیں ہے لیکن وہ مسجد اور آزاد ہو رہی ہے تو یہ آزاد کے لئے مدرسلے میں پڑھا ہے اور اس مدرسلے سے پڑھ کر یہاں آئے ہیں اور آج یہ آزاد دے رہے ہیں تو آپ ان تمام کے تمام مراکز دے جاتے ہیں بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تلاوت کو سکتے ہیں مشروں بابات دیکھتے ہیں وہاں پڑھنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں وہاں مدارش کو تراجی تحصیق پیش کرتے ہیں خراجی اقیدت پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا مدرسلہ پر آلہ ہے اس نے افسرات دیلیں اور یہاں پر یہ پڑھا جا رہے ہیں پھر لوگوں کو نماز سے جنازہ آ رہے ہیں لوگوں کو نماز آ رہے ہیں لوگوں کو کلب آ رہے ہیں دیاتوں کے موزے آ رہے ہیں حسن کا طریقہ آ رہے ہیں کفن کا طریقہ معلوم ہے کفن کا طریقہ معلوم ہے تو آپ ان سے پوچھنے گا یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے تو آپ نے کہاں سے سکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشرد کے بامشات میں بچوں سے بڑھ کرویں انہوں نے یہ سب سکھایا ہے اور ہم نے ان سے یہ سکھایا ہے اور یہ سکھنے کے بعد ہم چلیں یہاں لوگوں کو سکھا رہے آپ پہنستر سے گھماتے گھمتے گھنتے بہتا مدرس کے پڑھا جاتی ہے مولوی پڑھا جاتی ہے تابی پڑھا جاتی ہے کہ یہ معاشرے میں اچھا ہی بیرارے اچھا ہے کہ مدرسے سے پہنے والا باہر بکرتا ہے تو یہ کیا سکھاتا ہے تو یہ سچائی سکھاتا ہے یہ مدرسے پڑھا جاتا ہے مانا ہواق کی طرح سکھاتا ہے کلمہ سکھاتا ہے تو ہیوں سبب بکراتا ہے رسالت کا سبب بکراتا ہے نموعات کی باتاتا ہے شرافت کی باتاتا ہے دیانت کی باتاتا ہے series قبریت میں نگر جاتا ہے یہ ہی اچھائی کی طرح نگر جاتا ہے تو آپ چ้ار سے بات پڑھتے ہیں تو مدرسے پڑھاتے ہیں مدرسے کے مولوی اور مدرسے کے جو کہ perilہ مدرسے کے مطبی پر مدرسے کے استاد پر مدرسی تیمہ تک آتی ہے یہ کیونکہ جاری ہے یہ پیغام پہنچ رہا ہے میں اگر آسکاروں کرنے دیکھوں کہ بات شہروں سے اور پہاڑوں سے اور سمجھوں سے اور دریوں سے اور کناروں سے اور بستیوں سے ہوتی ہوتی مدرسے تک آگئی اور یہ بات سمجھ آگئی کہ دیر جہاں تک پہنچ رہا ہے اس کا ایک مرکز ہے اور اس مرکز کو مدرسہ کے دیر ایک مقام ہے اور اس مقام کو مسجد کہتے ہیں یہ مسجد اور مدرسہ مل کر معاشرے میں اچھا ہی پیدا رہے ہیں تو پھر میں اگرہ سوال کرتا ہوں یہ دیر مسجد سے نکلا یہ مدرسے سے نکلا علماء کے پاس آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسجد اور مدرسے تک یہ دیر کہاں سے آیا مسجد اور مدرسے تک دیر کہاں سے آیا مرکز میں کیا پڑھایا جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن مرکز میں کیا پڑھایا جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن مرکز میں کیا پڑھایا جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن مرکز میں کیا پڑھایا جاتے ہیں کھائے جاتا ہے حدیث میں نے کہا یہ کیا بنا کہا یہ قرآن و سنت بن گیا کیا بن گیا قرآن و سنت بن گیا گویا مدرسے میں مسجد میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیم مسجد کی چھت سے آئی ہے مسجد کی دیواروں سے آئی ہے نہیں مسجد کی کھڑکیوں سے آئی ہے مسجد کے دروازے سے آئی ہے یہ ہواوں سے آئی ہے یہ فضاؤں سے آئی ہے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ قرآن اور سنت کی آپ بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں مسجد مدرسے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں مساجد اور مدارش میں قرآن اور سنت یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھائے جاتا ہے تو شہار یہ پیدا ہوتا ہے قرآن اترا کہاں ہے حدیث آئی کہاں ہے حضورت دے کہاں پیغام پہنچا کہاں ہے لائیہ تو ہے حضور نے دیا ہے کہتے ہیں بکہ مکردوں میں میں نے کہا کہا یہ مدینہ ملوڑا میں میں نے کہا کہا یہ حضور چندے رہے جنہی لاتے لے رسول کے پاس پہنچاتے رہے میں نے کہا بھر سمجھ آگئی قرآن مکر میں آیا قرآن مدینہ میں آیا حضور پر اٹھا حضور کے ساتھ نے پیش کیا گیا حضور نے دیا سوال پر اٹھا ہے مسجد پر گھر میں مسجد پر گھرائی میں مسجد صدر میں مسجد کرناک میں مسجد مشاوار میں مسجد نہار میں مسجد چھک میں مسجد کوئی میں مسجد کرناک میں مسجدchnہ بھریجشتان میں اختھا ہسار میں مساجد یاری قرآن مکرآن ہائے مدینہ سے یاری حادیش م Lumight اب یاری رسول مکرد سواال پر اٹھے یہ مسجد یا مسجد بری کے سی ہے یہ مدرسہ مدرسہ بنا کے سی ہے مسجد مدرسہ نے کون کے سی ہے ہمہم سے جزاو سی ہے یہ نالے والے کون تھے کون تھے کون تھے کون تھے میں اترام کرتا ہوں مسجد کا میں اترام کرتا ہوں مدرسے کا میں اترام کرتا ہوں مسجد کے امام کا میں ترام کرتا ہوں مدرسے کے مدرس کا میں ترام کرتا ہوں ماشید کے متولی کا میں ترام کرتا ہوں مدرسے کے مطلی کا میں ترام کرتا ہوں مدرسے کے مطلی کا میں دھرام کا طور پہلے کرنے والے کا میں دھرام کا طور جہاں کرنے والے کا میں دھرام کا طور پہلے 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 کرنے والے کا موسیقی 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 یاzdان ہوئی ، بغان ہوئی یا تارییگ دھولئی بغان ہوئی یا حقین ع riesل مے ، اینائیم یا آبار ہوئی ع Manی مرعی یا باغان ہوئی دنیانünkü بهمہ لمچه نون何 کے surn inte کشین مجلادیże pag هرام slap__ اچ poo بیغ absھمعل اچو عباس enjoyed هزاس ہزیivia dividedst کر باز jog Word اپ دوسیانا کہ گئی repentance phere گنایا باز گنا onion FORE cara پر کھنگی schور پاصلھم گئی خند گائے کسی assistیات جوہے کیا دنگ ہیں جوہے کیا جوہے کیا دیر روfoodہ ابدا ٹھوسی گائے ٹھوسکی رو проход جوہے کیا چیانگہ میں دانہ بچے شودی ہیں پیویاں شودی ہیں خامدار شودی ہیں پوپ شودی ہیں کبیرہ شودی ہیں اپنی آپ کو بدا کریں گے اپنی آپ کے سب کو دعوی بلادہ پر گولت شورت گر باہر سب کچھ ہو رہا میگارہ بے گلائے بود کو برداش کیا تکی کو برداش کیا اسناس کو برداش کیا دک کو برداش کیا پریشانی کو برداش کیا سب کچھ برداش کریں گے نگل ہے اور کوریاں پر پہنچے برا LIKE اللہ کو برداش کریں گے زیلگر مرآت کریں گے سب کچھ بہتر مگ tenía میگرین پیدنی کھیگ کریں گے روانی گردًا خrance نہیں لگ آپ کو کچھ اے ایرم خلف وینتگ موسیقی 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 ساہاگا تمہیں مدرسہ نظر آ رہا ہے کسی کو مسجد نظر آ لیے کسی کو مکتب نظر آ رہا ہے کسی کو منارہ نظر آ رہا ہے کسی کو اشارہ نظر آ رہا ہے کسی کو کھلا وقت قرآن نظر آ رہا ہے کسی کو بخاری شریف نظر آ رہی ہے کسی کو ترمدی شریف نظر آ رہی ہے کسی کو نصائش شریف نظر آ رہی ہے کسی کو بدعوش شریف نظر آ رہی ہے کسی کو اپنے ماجہ نظر آ رہے کسی کو اخلاق نظر آ رہے کسی کو کردار نظر آ رہے کسی کو قومت نظر آ رہی ہے کسی کو فتوحان نظر آرئیے کسی کو اراکے نظر آرئیے کسی کو فتوحان نظر آرئیے پڑا چکا دیکھو حقیقت کے دنیا میں چھو بے کی کبکہ نظر آرئیے اس کو کیا حقیقت ہے بے 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 ہاتھ اٹھا کے مکہ بلا کے کیا کیا بہی کیا ان کے آواز کیسے آئے گی میں جا کھڑا ہوں یا ایک گھرہ نہیں ہے پنچ گھرہ کوئی تن پانچ مانتے ہیں کوئی گھرہ پانچ مانتے ہیں ایک گھرہ والے بات کہیں ہاں تو پانچ گھرہ والے تو بات بھی تو پانچ گھنا آواز اوچھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہم سے کہا جاتا تھا آپ صحابہ کی بات کر دیں صحابہ کی بات کر دیں ہم نے کہا کہ صبر کریں تحمل کریں بردباری رواداری صبر ملک حالات باقیات خیالات ایک دوسرے کا خیال مسلمان مسلمان دستو کرے مانا نا نا غیر کی سادش اس کے سادش اس کے سادش میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے تحمل کا ہے صبر کا ہے بردباری کا ہے اللہ یہ گانگت کا ہے اتحاد کا ہے لڑ کیوں رہے ہو لڑ کیوں رہے ہو پکڑ کیوں رہے ہو مار کیوں رہے ہو باگ کیوں رہے ہو توڑ کیوں رہے ہو اندر کیوں جا رہے ہو دنڈا کیوں مار رہے ہو تم کیوں مار رہے ہو وہ کیوں مار رہے ہو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا تم پاکستان نہیں ہو کیا وہ مسلمان نہیں ہے کہہ تم مسلمان کیوں مارتے ہو کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں میں نے کہا نہیں کہا فوج کو برا کا ہے کس کو برا کا ہے کس کو برا میں کہتا ہوں تحمل صبر بردباری اغوت بیچارہ یگنگت پیار سب ایک کیا ہو گیا کہتا ہے مولانا صاحب کو پتہ نہیں ہے مسئلہ بڑا احساس ہے میں نے کہا یہ حق نواز نے کہا تھا مسئلہ بڑا احساس ہے اس وقت احساسیت کو نہیں سمجھے میں تمہارا مخادر نہیں ہوں میں ہاں بھی ہوں فوج پر ہرنا نہیں ہوتا چاہیے فوج کمزور ہوگی ملک کمزور ہونا فوج پر ہرنا موت پر ہرنا فوج پر ہرنا ملکی شرد میں پاملے فوج پر ہرنا ملکی سب پاملے صحیح کہہ رہا ہوں صحیح سب اس کی عامی بات کرے کرو میری گفتہ کو کوئی غلط مطلب نہ لے میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن یہ ہم نے کہا تھا فوج پر ہرنا ملک پر ہرنا ہے جب فوج ملک کی ہو اور فوج پر ہرنا اسلام پر ہرنا ہے جب فوج اسلام کی ہو بہت اچھا بہت اچھا جب فوج جب فوج مرکی ہو مرکی فوج اسلام کی فوج تمہاری فوج کو پاک فوج کہتے نہیں ہماری فوج کو ہماری فوج کو ہماری فوج کو پاک فوج کہتے ہیں اور اس فوج کو اسلام فوج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رشول کی فوج اسلام کی فوج اس فوج نے اپنے سپاہ سنار کے ساتھ مل کر جملائی اس فوج نے اپنے سپاہ سنار کے ساتھ مل کر جملائی اس فوج کی تذلیت اپنے کمانڈر نے کی اس فوج کی تذلیت اپنے کمانڈر کے چہرے پر اس فوج کی تذلیت اپنے کمانڈر کے چہرے پر اس فوج کی تذلیت جس فوج کو یہ کمانڈر تیار کرے اس کی توہین کسی کو برداشت نہیں جس فوج کو کمانڈر رسول اللہ تیار کرے اس کی توہین برداشت کی جا سکتے ہیں میں نے مگرسہ سے شروع کیا میں نے استاد سے شروع کیا میں نے آزان سے شروع کیا میں نے منار سے شروع کیا میں فوج پر آ گیا اگلی بات پچیس مئی کو ایک یوم بنایا گیا اس یوم کو یوم تقریم کہا جاتا ہے کیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا انہوں نے یوم تقریم بنایا کسی کو یوم تکلیف ہو گیا کسی کے لئے تقریم تھا کسی کے لئے ہم وہ ہیں جن کے لئے تقریم تھا اور کچھ وہ ہیں جن کے لئے تقریف تھا میں وزاعت میں نہیں جاتا یہوں میں تقریم منایا میں یہوں میں تقریم منانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کیا پیش کرتا ہوں کیا پیش کرتا ہوں یوم تقریب منانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں پھر عدب سے ایک سوال کرتا ہوں تم نے یوم تقریب کیوں منایا کیا ضرورت پڑی کیا ضرورت پڑی کہ تم نے یوم تقریب منایا بجا بتاؤ کہتے ہیں والنا صاحب کوہیل ہوئی تم تقریب کی ضرورت پڑی تغرہ ہوا تم تقریب کی ضرورت پڑی تتریس ہوئی تم تقریب کی ضرورت پڑی حملہ ہوا تم تقریب کی ضرورت پڑی تشبیر بھٹی تم تقریب کی ضرورت پڑی دلدہ بھارا تم تقریب کی ضرورت پڑی تشبیر بھاری تم تقریب کی ضرورت پڑی مردہ بات سا تم تقریب کی ضرورت پڑی تم تقریب کی ضرورت پڑی جب کوئی ہو تو تقریب کی جاتی ہے جب کوئی ہم نہ کرے تو جواب دیا جاتا ہے جب کوئی تصویر پھائے تو تاریف کی جاتی ہے جب کوئی تحرم نہ کرے تو جواب دیا جاتا ہے یہ درشت کرتی کو نہیں ہے تقریب کاری کو نہیں ہے بھئی شتر پسندی کو نہیں ہے کہہ دینے نہیں ہے ضروری ہے یہ میں نے کہا مجھے کیوں روکا تھا ہم نے بھی تو یومی صدیق منایا تھا کیوں روکا تھا یومی عثمان منایا تھا کیوں روکا تھا اگلی بات ایک اور کہنا چاہتے ہیں توجہ ہو تب ہے توجہ ہو سب کی جنہوں نے تنصیبات پر حملہ کیا یا تصویر پھاری انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا مذہب ہے یہ نہیں کہا میرا یہ تو میرا دین ہے وہ کہہ رہے غلط ہوا کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان نے کیا یہ کہتے ہیں ان نے کیا ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ہم نے کیا جو ماننے کو تیار نہ ہم نے نہیں کیا اسے پھر بھی پکڑا جائے جو توہین کو عبادت سمجھے جو توہین کو عبادت سمجھے بڑا بڑا کہنے کو بسر سمجھے بانی یہ پاکستان کی چیزوں پر حملہ ہوا کور کمانڈر ہاؤس میں رکھے ہوئے تیتر بٹیر بار نکل آئے پردی پھاڑی بے کرامی کی ہے یہ فوج ہے اس کی قدر کرنی چاہیے یہ فوج ہے اس کی قدر کرنی چاہیے وہ بھی فوج ہے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے یہ جو اسلام آباد میں عبوبکر صدیق کی تکفیر کی تھی کسی نے اور پانچ ائرپورٹوں سے ٹکٹ لے کر اسے بگوایا تھا اور ہم نے جب کہا تھا ہم یوں میں تازیم تقریم سابہ مناتے ہیں تو ہمیں کہا تھا نہیں یہ دہشت کر دی ہے ہمیں کہا تھا اس کی کیا ضرورت ہے تو میں سوال کرتا تم اب کیا ضرورت ہے تو تمہارے اس عمل نے بتا دیا کہ حکن آواز ضرورت تھا آواز انداز ضرورت تھی انداز حکن آواز ضروری تھا اس لیے کہ ایسوں کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیا ہے ایسوں کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیا ہے میرے پاس ایک مشاعر اور بھی بہت بڑی ہے میں دینا نہیں چاہتا ورنہ ایک دلیل اور بھی ہے تم نے پکڑا تم نے انہیں مارا دنڈا مارا سوٹا مارا مارا نا کس کو مارا کس کو مارا تم توہین کرنے والوں کو دنڈا مارو ٹھیک ہے کوئی اور پتھر مار دے تو تم نے انہیں کیوں مارا تم نے انہیں کیوں مارا ان کا کیا گھنtera بھو یوں میں تقریب کیوں مارا ہے اسیدنے کے مانے کے مارے پہد کرنا یہ بتاتے ہیں جب پہیم ہوں تو بفا کرنا چاہئے تقریب کرنی چاہئے میرا جانا چاہئے цвет مرانے چاہئے مرا کرنا چاہئے ہم تقریب کرنے کو لکھ 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 estem ناسیح کرنے کو لکھ 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 l تم نے کام اس لقیے ؟ تین حضروں نے اصحابِ حسول نے خلافہِ حسن حسنی بہترینی بھی مسلمانوں بیاملتیوں بریدیوں عربیسوں ساسر کرنوں ساسر کرنوں مذہبیوں کو سوچیوں شمائیوں تین دوروں دنیا دوروں تقریم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو بات تو تمہیں سمجھ میں آگئی جو میں تقریم منا کر تم نے ہمارے نظریہ کی حمایت کر دی اب ہماری مہد ہو گئی کہ تم جو کام کر رہے ہو اسی کہے ہم تعظیم کر رہے ہیں ہم تقریم کر رہے ہیں گشتافوں کے خلاف ہم لعوروں کے خلاف اور وہ ہم لعور وہاں بھی تھے اور یہاں بھی ہے قانون بناو جو اس فوج کی مخالفت کرے اس کے لئے بھی قانون بناو جو اس فوج کو برا کہے اس کے لئے بھی اونچی بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے قانون بننا چاہیے اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ قانون بناو اب بھی یہ ہمارا عزاز ہے یہ ہمارا عزاز ہے اس وقت فوج کی بات آئی تو ہم آئے آج فوج کی بات آئی تو ہم آئے ہے یا کوئی اور آیا وہ کہاں ہیں جن کو تم نے پالا تھا وہ کہاں ہیں جن کو تم نے پالا تھا جنہیں تم نے پالا ان نے گالی دی تم نے ہمیں مارا ہے یہ کون تھے جن نے کہا کہ دہشتگردی کے پیچھے پردی یہ اسلام آباد میں پارچنار سے آئے گئے کون تھے جن نے کہا دہشتگردی کے پیچھے پردی یہ کون ہیں جو آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کون ہیں جن نے زمان پارک میں مجلس بنائی تھی یہ کون ہیں جو مارک میں باہر بیٹھ کر مہدی مہدی کہہ رہے تھے ان کا نا یہ مہدی آیا نا وہ مہدی آیا یہ گھر میں چھپا ہوا ہے وہ بتا نہیں کہاں چھپا ہوا ہے اسے بلانے لگ گئے حیران ہو گئے اسمائے صرف لے گئے اسے بلانے لگ گئے کسے بلارے ہو امانداری سے بولو اسے مہدی مانتے ہو یہ تو عمر کو مانتا ہے تمہارا مہدی بھی وہ نکلا جو عمر کو مانتا ہے عمر سے بابی آسکتے ہیں شوری دنیا میں دین کی جو آج کے فیات نظر آ رہی ہیں اسلام کی جو شورت نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے جو طبق ہے وہ کون ہیں وہ کون ہیں آپ کی قیادت کے الحمدللہ اپنے تحمل و تضبن و حکمت عمری سے آج آپ کو اس مقام ذکرہ دیا کہ آپ کا دشمال مو چھپا تھے اور آپ کی قیادت میدان میں کھڑی ہے ہے یا نہیں ہے میدان میں ہو یا نہیں آگے بڑھو گے قدم آگے پر آوگے شانہ بشانہ چاہو گے چار کام کرنے کتنے مد صحابہ دفاع صحابہ مد صحابہ اور دفاع صحابہ کرنے والوں سے پیار اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے نفرت کرو گے ہاتھ کرے کر کے کرو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائلہ اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جس اتنا کلمہ پر آت کرے سب کی آت کریں ہم کلمہ پر کے رات کے اس وقت میں یہ عظم کرتے ہیں مدیں صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے کرو گے پہلے دعا باتیں کرتا تھا آج کلتین کرتا ہوں مدیں صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے دفاع پاکستان بھی دفاع پاکستان بھی کرو گے شب کرو گے ہاتھ نیچے کرو مبارک ہو شب کو مبارک ہو کس بات کی مبارک آپ نے کلمہ پڑھا تین مرتبہ بندے صحبہ دفاع صحبہ کی بات کی دفاع پاکستان کی بات کی مبارکوں سب جماعت میں شامل ہوئے اب ہاتھ کرے کریں جو 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 شامل ہوئے مولانا عبدالعبیر خالی صاحب دیکھیں یہاں سے باہر تک دائیں سے بائیں تک چھوٹے سے بڑے تک اکیلے سے جماعت تک اور پولیس سے صرف صدورتی تک ہر آدمی کے ہاتھ کریں اور سب جماعت میں شامل ہوئے اور کہہ رہے ہاتھ رواز کے نظریہ کل بھی زندہ وعد تھا کل بھی کامیاب تھا ہم کل بھی سوڑ تھے کل بھی میدان میں تھے کل بھی صحبہ صحبہ کرتے تھے مجھے اداروں نے کہا تمہیں مار دیں گے کیا کر دیں گے میں نے کہا کیوں مار دیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ صحبہ صحبہ کرتا ہے کیا کرتا ہے ہم ابھی اتنی صحبہ صحبہ کی گوج بچانے لگیں کہ وہ پریشان ہو جائیں ان سے کہا اگر تمہیں اس بات میں مارنے لگے ہو تو ہم سب کہنے لگے ہیں صحبہ 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 یہاں دیں گے کیا صحابہ 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 شنکے بناوگے ہلکے بناوگے پچن رکھاؤگے عصبت صحابہ کروگے نبائی صحابہ کروگے مدہ صحابہ کروگے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھاؤگے دلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھاؤگے چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھاؤگے کلی کلی پہ رکھاؤگے ہر ایک تک میں ہم پہنچاؤگے امانتے جن کے پنتہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو طلعہ تم خیلد موجود سے وہ گبرائے نہیں کرتے وآخی حضر حمد علی الحمدلہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی یاد از قاسنہ خبور مذہب فرمہ اپنا رحم کرم فرمہ اس ادارے کو کامیاب فرمہ ادارے میں تعبور کرنے والے کامیاب فرمہ دنیا کے تمام عبداروں کو آباد فرمہ دین پر چلنا آسان فرمہ شر شروع فتن سے محفوظ فرمہ رحم کرم و فضل فرمہ آفید دماغ سلام کرزدین کی نسیق فرمہ یا اللہ تو اس مدرسے کو آباد فرمہ اس کے فیض کو پردندیوں تک پہنچیں